اور ابھی آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے پارک لینڈ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری پر فردہ جرم کے لیے چھے جولائی کی تاریخ مقرر کر دی ہے عدالت نے نیب کو تمام ملزمان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جالی بینک ایکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی تاہم سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور دیگر پر فرد جرم آج بھی آئیت نہ ہو سکی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج آزم خانی کیس کی سماعت کرتے ہوئے آصف زرداری پر چھے جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا آصف زرداری آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے اور انہوں نے وکیل کے ذریعہ حاضر سے استثناء کی درخواست دائر کر دی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم ٹرائل سے نہیں گھبراتے لیکن سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی عدالت میں پیش ہونے پر وائرس کا شکار ہو گئے تھے اس لیے آصف زرداری کو بھی کرونا کا خطرہ زیادہ ہے جج آزم خانی فاروق ایچ نائک سے کہا کہ آپ بھی تو پیش ہو رہے ہیں کیا آپ کو زندگی پیاری نہیں جب آپ پیش ہو رہے ہیں تو آصف علی زرداری کو بھی بلا لیں زیادہ مسئلہ ہے تو آصف زرداری کو الگ بلا کر ان سے دستخط لے لیتے ہیں سمات کے دوران کیس میں نامزد ملزم انور مجید ویڈیو لنک پر موجود تھے تاہم ان پر بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی عدالت نے انور مجید سے استفسار کیا کہ کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے انور مجید نے جواب دیا کہ میں پہلے سے بہتر ہوں احساب عدالت نے پارک لین ریفرنس میں نامزد ملزمان کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے چھے جولائی کی تاریخ مقرر کر دی اور نیپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی